ڈلی سٹیٹ ہچ کمیٹی کی تشکیل کے بعد ڈاکٹر اشپاق احمد آرفی کو ڈلی سرکار نے نیا ایکسیکیٹیو آفیسر مخرر کیا ہے اور آج انہوں نے عوضہ کی ذمہ داری سمحالی ڈاکٹر اشپاق احمد آرفی نے ایکسیکیٹیو آفیسر جعوید علم خان کی جگہ پر دوسری بار ہچ کمیٹی ایکسیکیٹیو آفیسر کی ذمہ داری سمحالی ہے ہچ کمیٹی کی چئر پرسن کوس جہاں نے اشپاق احمد آرفی کو ہچ کمیٹی میں ذمہ داری سوپی اس موقع پر اشپاق احمد آرفی آنے والے خج سے تعلق سے انتظامات سمیت دیگر معاملوں پر چرچہ کرتے ہوئے اہد کیا اور کہا کہ ہچ کمیٹی کی کارکرتگی بہتر ہوگی ہچ کمیٹی کے سبھی ممبران اور افسران اکسے تاؤن سے ہچ کمیٹی کا کام مزید بہتر ہوگا واضح ہو کہ اس سے پہلے اشپاق احمد آرفی 2014 سے ستمبر 2020 تک لگتار 6 سال تک دلی سٹیٹ ہچ کمیٹی کے ایکزیکیٹیو آفیسر کے طور پر کام کر چکے ہیں اشپاق احمد آرفی کو دلی سرکار کے مختلف محکموں میں انتظامی کام کرنے کا لمبا تجربہ ہے انہوں نے سال 2000 سے UPSC سے کلا ثقافت اور محکمہ سیاحت میں کام کر چکے ہیں دلی سرکار میں کردو آفیسر کے طور پر 12 سال تک اپنی خدمات کو بھی انہوں نے انجام دیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ دلی سٹیٹ ہچ کمیٹی کی تشکیل کے بعد ڈاکٹر شپاق احمد آرفی نے دلی سرکار نے نیا انہیں ایکزیکیوٹیو آفیسر مقرر کیا ہے آج سے ہی انہوں نے اپنی ذمہ داری سمحالی اور اس وقت ہمارے نمائندہ سعید مباشر جڑ گئے ہیں مزید جانکاری کے لئے ان کا رخ کرتے ہیں مباشر کیا جانکاری ہے آج کامکار جو سمحال لیا ہے بلکل دیکھیں آشب آرفی نے آج کامکار سمالا دلی ہیچ کمیٹی کی جو چیئرپس ہیں جہاں ان سے جب ہماری بات انہوں نے کہا کہ یہ بیچ میں جو گیا ہوا ہے کیونکہ جاوید آلیم صاحب اس میں ایکزیوٹیو آفیسر تھے ان کا ٹائم تھوڑا سا ایکسینڈ ہوا حالانکہ وہ بہت پہلے جانے والے تھے لیکن ان کو بلکل کوشش کریں گے بار پھر صرف آپ تک آئیم کرنے کی سید مباشر تمام جانکاری ہم تک پہوٹ راتے ہوئے تصویریں جو سامنے آئی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج اپنا کام سمحالتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ڈاکٹر اشپاک احمد آرفی بتا دے کہ دلی سرکار نے نئی ذمہ داری یہاں پر سوپی ہے اور ایک بار پھر سے اپنے نمائندہ کا رخ کرتے ہیں کوشش کریں گے ایک بار پھر سے بات چیت کرنے کی آپ کو بتا دے کہ وہی پر موجود موقع پر سید مباشر اس وقت ہمارے نمائندہ موجود ہیں ان کا بھی رخ کر کے تمام جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج خوشی کا لمحہ رہا ڈاکٹر اشپاک احمد آرفی کوئی ذمہ داری سوپی گئی ہے دلی سرکار نے نیا ایکزیکیوٹیو آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے انہوں نے عوضہ کی ذمہ داری آج سمحال لی اور انہوں نے آگے کام کارج میں مزید تاؤن کی امید ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ اب کام کارج کو بہتری سے انجام دیا جائے گا تمام حکموں کے جو ملازمین ہیں جو افسر ہیں ان سے تاؤن کی امید انہوں نے لگائی ہے آپ کو بتا دے کہ حج کمیٹی کی چیئر پرسن کوسر جہاں نے اشپاک آرفی کو حج کمیٹی کی آج ذمہ داری سوپی تصویریں سامنے آئیں کوسر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں وہ دستویز سوپتی ہوئی نظر آئیں اشپاک احمد آرفی کو ڈاکٹر اشپاک نے آج سے ہی اپنی ذمہ داریاں سمحال لی ہیں اور مزید کس طرح سے سہولت کو بہتر کیا جائے جو حج کمیٹی کے رکے ہوئے کام ہیں انہیں فوری طور پر کس طرح انجام دیا جائے اب اولین ترجی رہے گی ڈاکٹر اشپاک احمد نے ذمہ داری سمحال لے کے بعد ان تمام باتوں کا آہد کیا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں فوری طور پر انہیں پورا کرنے کی کوشش یہاں پر ہوگی ساتھ ساتھ انہوں نے تاؤن کی امید بھی کی انہوں نے کہا کہ جو ملازمین ہیں جو افسران ہیں وہ میرے ساتھ تاؤن کرے تاکہ اور بہتری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا سکے اور جو آسمین حج ہیں جو ان کے مسئلہ مسائل ہیں انہیں بھی فوری طور پر یہاں حل کیا جا سکے آپ کو بتا دے کہ ایک لمبا ایکسپیرینس ہے ڈاکٹر اشپاک کے پاس جس سے وہ استعمال کر سکتے ہیں بطور ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے ایکزیکیوٹیو آفیسر مقرر ہوئے ہیں اور آج سے ہی اپنا کام سمحالتے ہوئے دکھائی دی بتا دے کہ اس سے پہلے اشپاک احمد عرفی دوزار چودہ سے دوزار بیس تک چھ سال تک دلی سٹیٹ حج کمیٹی کا کام پہلے بھی سمحال چکے ہیں ایکسپیرینس اس معاملے میں کافی رہا ہے اور یہ ایکسپیرینس اس بار بھی کام آئے گا دوزار چودہ سے لے کر دوزار بیس تک چھ سال کے لیے دلی سٹیٹ حج کمیٹی کے ایکزیکیوٹیو آفیسر کے طور پر پہلے بھی وہ کام کر چکے ہیں اشپاک احمد عرفی کو دلی سرکار کے مختلف محکموں سے انتظامی کام کرنے کا بھی لمبا تجربہ حاصل ہے سن دوزار سے بات کی جائے تو یو پی ایس سی سے خلال ثقافت اور محکمہ سیاحت میں بھی کام کر چکے ہیں تو دلی سرکار کے مختلف محکموں میں وہ کام کر چکے ہیں دلی حج کمیٹی کے جو کمان ہیں بطور ایکزیکیوٹیو آفیسر انہوں نے چھے سال سمحالی ہے دوزار چودہ سے لے کر دوزار بیس تک وہ اس ذمہ داری کو بھی سمحال چکے ہیں اور ایک بار پھر سے دلی سرکار کے حکوم کے بعد آج انہوں نے اپنی ذمہ داری سمحالی ہے بتا دے کہ کوسر جہاں نے دستویز سو پہ تصویریں آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ احد لیا گیا کہ جتنے تمام رکے ہوئے کام اس وقت حج کمیٹی کے ہیں انہیں مکمل کیا جائے گا ولین ترجیح یہی رہے گی ایک بار پھر